نمسکر خبر چار بجے میں آپ کے ساتھ میں ہوں آیوش ستوریونشی بڑی اور اہم خبر ہے دہرہ دون سے پنجابی سنگر صدو موسیوارا حتہ کان سے جوڑی بڑی خبر ہے اوٹرہ کھرند اسٹی ایف نے دو لوگوں کو حراست میں لیا ہے سوتوں کے حوالے سے بڑی خبر دہرہ دون کے نیا گاؤں چوکی علاقے سے حراست میں لے گئے ہیں دونوں چیکنگ کے دوران اسٹی ایف نے دو گاڑیا پکڑی ہیں لورنس بشنوی گینگ کے کوکھیات بدماش ہونے کی سنبھاؤنا ہے صدو موسیوارا کی حتہ میں دونوں شامل ہو سکتے ہیں دراصل لورنس بشنوی گینگ اس پورے معاملے میں شامل بتایا جا رہا ہے اور دہرہ دون پہنچ رہی ہے پنجاب پولیس یہ بھی جانکاری ہے چونکہ اسی گینگ سے دونوں جڑے ہیں اسی خبر ہے اس کی سنبھاؤنا ہے یہی وجہ ہے کہ پنجاب پولیس بھی دہرہ دون آئے گی اور پوچھتاچ کی جائے گی سواد داتا دھنڈاج ہمارے ساتھ فون لائن پر کھنکٹ ہو گئے ہیں دھنڈاج کیا جانکاری اس معاملے کو لے کر دو لوگوں کو صندوق دمان کر گرفتار کیا گیا ہے حراست پہ لیا گیا ہے یہ بلکل جسے سے دیکھا جائے گی جو ابھی حالی میں سنگر کی اسٹے کی گئی ہے گولی مار کر اس کے سکھ میں کہہ لے گئے گا دو گاڑیوں کو روکا ہے اور دو گاڑیوں میں لگ بھک تین لوگوں کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے سوچروں کے حوالے سے جو خبر مل رہی ہے اس میں ساتھ طور پر کہا جا رہا ہے کہ تین لوگ ابھی یہ پوچھتاچ کے لیے گرفتار کیے گئے ہیں اور ان سے مانا جا رہا ہے کہ بینکیں اس معاملے سے جڑے یہ لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ بنجاب نمبر کی گاڑیا تھی اور بنجاب کی یہ لوگ ہیں جو ابھی حالی میں موسیٰ کی جو ڈیٹھ ہوئی ہے اس سے جڑا معاملہ ہو سکتا ہے اب یہ پوچھتاچ میں جانکاری کراپس ہوگی کہ کیا کچھ معاملہ ہے پورا کیونکہ ابھی پولیس ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور جلدی اس کا کراسہ کر دے گی کیا کوئی سامان یا اس طرح کا کوئی ثبوت بھی برامت کیا گیا ہے اور پنجاب پولیس کب تک پہنچ سکتی ہے دیرہ دو یہ بالکل جس طرح سے دیکھا جائے کہ ابھی جو چیکنگ کے دوران گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی ہے تو ان کے پاس سے ضرور ایسے حصلے پرامت ہوئے ہیں جن تو پولیس نے بھی کھلاسہ نہیں کیا ہے اور جلدی پولیس اس کا کھلاسہ کرے گی اور بھی بات کرے پنجاب پولیس کی تو پنجاب پولیس جلدی ہی دیرہ دن پہنچے گی اور پولیس ناکت کرے گی اور اس کے پاس جو کاروائی ہوگی وہ کاروائی کی جائے گی کس اسپیسیفکی ایریا سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کدھر جا رہے تھے کہیں ٹھہرے ہوئے تھے کہاں سے آ رہے تھے ان تمام پہلوں پر کوئی اپڈیٹ جی بلکل جس طرح سے دیکھا جائے کہ جو یہ لوگ تھے ہرپٹپور سے ہوتے ہوئے سارانپور سے ہوتے ہوئے دیرہ دون آ رہے تھے جن کو نیا گاؤں پہر چوٹی پر چیکنگ کے دوران روکا گیا اور ان کی چیکنگ کی گئی اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس جب یہاں پہنچے گی تو کیا کوئی اوفیشل یہاں پر پروسیجر بھی ہوگا یا صرف ان کو سوپ دیا جائے گا اور جب تک پنجاب پولیس نہیں پہنچتی ہے تب تک کیا اتراخند پولیس پوچتاج کر رہی لگاتا ہے جی بلکل جب تک پنجاب پولیس سے اتراخند نہیں پہنچتی ہے تب تک اتراخند کی ایسٹیپ ہے اور پولیس ہے وہ کہنا کہیں ان سے پوستاج لگاتار کر رہی ہے اور پوستاج میں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا کچھ ثبوت نکل کر سامنے آتے ہیں اور جلدی جب پنجاب پولیس اتراخند پہنچ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب پولیس ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے لیکن ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ پنجاب پولیس ان کو ساتھ لے جائے گی یا پھر یہ پر ان کو گرفتاری دکھائی جائے گی ابھی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ابھی خلال جو ایسٹی ایس ہے وہ پوری پوستاز ان سے کر رہی ہے کہ آخر ان کے کس طرح کا گینگ ہے کیونکہ یہ کہنا کہ بشنوئی گینگ سے جوڑے سے لوگ بتایا جا رہے ہیں مکہ آدھار کیا تھا دن راجہ کن چیزوں کو لیکن شک گہراتا چلا گیا فوری طور پر پنجاب کی گاڑی رہی ہوگی یہ دکھا گیا ہوگا پی بی ایٹ یعنی کے لئے جلندر کے آس پاس کئے نمبر ہو سکتا ہے یہ دکھا گیا ہوگا اور کیا جانکاری باپر کیا ہوا کیا گرفتاری سے پہلے جی بلکل جس طریق سے دیکھا جائے جو گرفتاری کی گئی ہے وہ کہنا کہ ایک ست کے آدھار پر کی گئی ہے کیونکہ پولیس لگاتار ایسٹی ایپ پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو لگاتار ان لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے جو ہتیا کی گئی ہے اس کے بعد کس طریقے سے گائب ہوئے ہیں وہ لوگ اور کہاں پر کیونکہ سوشل میڈیا کے مادرین سے کہنا کہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا کہ لوگ اس میں سامل ہے جو سوشل میڈیا کوئی ویڈیو وائرل ہوا تھا اس سے بھی جات کی جا رہی ہے کہ آخر اس ویڈیو میں یہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا کہ کیا جات میں نکل کر سامنے آتا ہے لیکن خلال یہ کہا جائے گا کہ جو سین لوگ پگڑے گئے ہیں ستروں کے حوالے سے خبر ملی ہے ان تینوں لوگوں سے ایسٹی ایپ پوستات کر رہی ہے اور جلدی کہیں گا کوئی بڑا کلاسہ ضرور اتراکھن پولیس کرتے ہوئی میجر آئے گی اور پنجاب پولیس ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے لیکن خلال یہ کہنا مسکل ہوگا کہ پنجاب پولیس ان کو اپنے ساتھ لے جائے گی کیونکہ اتراکھن پولیس میں یہ لوگ پکڑے ہیں اب جو بھی پوری پروسیجر ہے وہ کرنے کے بعد ہی ان کو کاروائی کے بعد ان کو پولیس دیل پہ دے گی رہنے والے کہاں کیے تھے کیا اس بارے میں کوئی اپڈیٹ کیونکہ لارنس بشنوئی گینگ کئی راجوں میں پھیلا ہوا ہے جی بالکل یہ جسے سے کہا جا رہا ہے کہ جو بشنوئی گینگ ہے اس کا یہ پورے گینگ کے ہی لوگ ہیں اور ان سے پوستات کی جا رہی ہے کیا اس گینگ سے جڑے ہوئے ان کے تار ہیں اور اتراکھن میں کیا ترنے آئے تھے ان سے پوری پوستات کی جا رہی ہے کہ اتراکھن کیا سیف انہوں نے مانا تھا کیونکہ لکنے کے لئے اتراکھن سیف ہے کیونکہ جو گارڈیاں کے پاس سے ملی ہیں وہ بھی پی بی ٹین نمبر یعنی جلاندر کے آس پاس کی ہی گارڈیاں دکھائی جا رہے ہیں تو مانا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جلاندر کے آس پاس بلکل دینے والے ہیں بلکل تمام جانکاری کے لئے ان تترسل روبرو کرانے کے لئے بہت شکریہ منجاب پولیس پہنچے گی فلال اتراکھن سیف پوشت تاج کر رہی ہے اور اسی بیچے ایک بڑی خبر ہے بارانسی سے گیانگیاپی معاملے سے جڑی بڑی خبر ہے چار جولائی کو اب اگلی سنوائی ہوگی ایک اور تاریخ مل گئی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر